بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على النبی وعلى عالی وصحابی اجمعین ممبر اگر آپ کو پھر روکنا ہوکے اب یہ دوسرا پڑھا دیجئے بتا دینا یہ اشعار ابو تمام کے ہیں ابو تمام کا یہ دیا انہوں نے تعرف حبیب ابن عوض تائی 188 ہجری میں پیدا ہوا 231 میں انتقال ہو گیا یعنی صرف اس کی عمر ہوئی 42 ای 43 اور یہ اہد اباسی طبقہ ثانیہ کا سرگروہ ہے اور اس نے اپنے لئے ایک نیا راستہ چنا جس میں مانے کو اچھا بنایا اور عبارت میں پیچیدگی ہے اور اس نے عقلی دلائل کا استعمال کیا ہے تو سلاست لفظ تو اس میں نہیں ہے لیکن بدائے سنائے پائے جاتے ہیں اور بہتوری اس کا شاگرد ہے ابو تمام کا جو فطری شاعر ہے اس کا مشہور وہ ہے شہری مجموعہ جس کا نام حماسہ ہے اس نے حماسہ میں بہت اچھا انتخاب کیا ہے وہ اپنے انتخاب میں زیادہ کامیاب سمجھا جاتا ہے اس میں دس ابواب ہیں حماسہ پہلا باب ہے یہ جو شہر ہے وہ امیر المومنین معتصم باللہ کی تعریف کی انہوں نے معتصم باللہ یہ تھا جو فتح اموریہ اموریہ ایک شہر تھا اموریہ روم کا تو اموریہ روم کا ایک شہر تھا تو یہ فتح کیا تھا معتصم باللہ نے زبردست فتح تھی اموریہ کی فتح روم کا ایک کیپٹل تو اس کو فتح کیا اسی کی تعریف کی انہوں نے ابو تمام جب یہ فتح ہو گیا اموریہ تب یہ شہر قصیدہ کا بہت اس میں جذبہ ہے مبارک بادی ہے دینی حمیت ہے اس کے اندر بہت جوش اور ولولہ ہے حماست ہے کہتا ہے کہ تلوار زیادہ سچی خبر دینے والی ہے کتابوں کے مقابلے میں کتابوں سے زیادہ سچی خبر کون دیتی ہے تلوار تلوار کی دھار میں حد فاصل ہے بین الجدی واللعیبی سنجیدگی اور مذاق کے درمیان کھلکود کے درمیان یعنی وہ بیچ میں حد فاصل قیم کر دیتی ہے کہ اب سنجیدہ وقت آ گیا ہے اب مذاق کا وقت نہیں بیض الصفائحی لا سود الصحائفی فی متونہن جلاء الشک والریابی بیض الصفائحی یہ صفیحت ان کی جمع صفائح تو اس کے معنی بھی تلوار مطلب سمجھو صفیحہ یعنی ڈھلی ہوئی چیز جو کشادہ ہو وہ تو صفیحت ان کی جمع صفائح اس کے معنی چمکدار تلوار اور بیض مطلب ابیض کی جمع ہے صفیح چمکدار تو کہتا ہے بیض الصفائحی چمکدار تلواریں ہیں اصل لا سود الصحیفی کال صحیفے نہیں ہے کال صحیفے سے مراد کتابیں جو کالے کالے اکشر میں کتاب لکھی رہتی ہے وہ زیادہ حیثیت نہیں رکھتی ہے چمکدار تلوار زیادہ حیثیت رکھتی ہے فی مطون ہنہ ان کی پشت میں یعنی چمکدار تلواروں کی پشت میں جلا اس شک کی ورریابی شک اور شبہ کو دور کرنا ہوتا ہے یعنی تلوار ہی شک اور شبہ کو دور کرتی ہے کتابیں دور نہیں کرتی ہے سمجھ گئے مطن کی جمع مطون اس کے معنی پشت جلا من ہے چھانٹ دینا دور کر دینا تو سفید تلوارے ہیں نہ کہ کالے صحیفے جن کی پشت میں شک اور شبہ کو چھانٹ دینا موجود ہیں شک اور شبہ کا اشکال کا ازالہ ہے ان کی تلواروں کی پشت میں وَالْعِلْمُ فِي شُحُبِ الْأَرْمَاعِ لَامِعَةً بَيْنَ الْخَمِيْسَيْنِ لَا فِي السَّبْعَةِ الشُحُبِي شیحاب کی جمع شُحُب اس کے معنی آتے ہیں چمکدار ستارہ تو تو یہاں تشبیح دی ہے نیزے کو چمکدار ستارے سے رمحن کے معنی نیزے لامعتن کے معنی چمکتا ہوا خمیس لشکر کو کہتے ہیں اس کا تذنیہ ہے خمیسین سبا من سات شُحُب بن سات ستارے وَالْعِلْمُ فِي شُحُبِ الْأَرْمَاعِ لَامِعَةً کہہ رہا ہے کہ علم چمکدار چمکدار نیزوں میں ہے تیز نیزوں میں ہے لامعتن جو چمک رہے ہوں یعنی میدان جنگ میں ان میں علم ہے بین الخمیسین جو دونوں لشکروں کے بیچ میں جو نیزے چمک رہے ہیں اس میں علم ہے بین الخمیسین دونوں لشکروں کے بیچ میں لا فِسَّبْعَةِ الشُحُبِي سات ستاروں میں علم نہیں ہے سات ستارے ان نجومی لوگ ستاروں سے ستاروں سے وہ لیتے ہیں مدد لیتے ہیں آدھے گھنٹے بعد ہوں سات ستاروں سے مدد لیتے ہیں نجومی لوگ لا فِسَّبْعَةِ شُحُبِي لا فِسَّبْعَةِ الشُحُبِي ستاروں میں علم نہیں ہے ان نجومیوں کی باتیں سب غلط رکھیں علم تو تلواروں میں ہے نیزوں میں ہے اَيْنَ الرِّوَایَةُ بَلْ اَيْنَ النُّجُومُ وَمَا سَاغُوهُ مِن زُخْرُ فِنْ فِيهَا وَمِنْ كَذِبِينَ اَيْنَ الرِّوَایَةُو وہ نجومیوں کی روایتیں کہاں گئیں منگھڑت ریوایتیں یعنی انہوں نے کہا تھا کہ اس میں جنگ کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے یہ دن جو ہے صحیح نہیں چل رہا ہے انہوں نے اپنی نجومی اپنی کتابوں سے دیکھ کے بتا رہے تھے فال نکال رہے تھے کہ ابھی جنگ کامیاب نہیں ہوگی تو کہیں وہ روایتیں کہاں گئیں اور وہ ستارے کہاں گئے جس سے انہوں نے جا چاہتا کہ ابھی کامیابی نہیں ملے گی وَمَا سَاغُوهُ اور وہ باتیں کہاں گئیں جو انہوں نے گڑی تھی ساغَا يَسُوغُ مَنَنَي بَنَانَا جو باتیں انہوں نے بنائی تھی وہ باتیں کہاں گئیں جو ڈھالی تھی جو باتیں انہوں نے ڈھال کر کے پیش کی تھی من زُخْرُفِن اور مزین باتیں زُخْرُفْ مَنَنَي مُلَمَّا سَاظِيَا مزین باتیں فیہا ستاروں کے بارے میں جو کی تھی اور جو جھونٹی کہانیاں ستاروں کے بارے میں بتائیں تھی وہ سب کہاں چلی گئیں فتح ہو گئی تَخَرُّسًا وَأَحَادِيثًا مُلَفَّقَتًا لَيْسَتْ بِنَبْعٍ اِذَا عُدَّتْ وَلَا غَرَبِ تَخَرُّسًا یعنی وہ سب باتیں اٹکل تھیں تَخَرُّس مطلب ایسی زن گمان حقیقت نہیں تھی اٹکل اٹکل جانتے ہیں مطلب اپنے دماغ سے قیاس سے قیاس آرائیاں تھی وَأَحَادِيثًا مُلَفَّقَتًا اور ایسی باتیں تھی جو مُلَفَّق جو بنائی گئی تھی جو گڑی گئی تھی جو جھونٹی ملائی گئی تھی ملائی ہوئی باتیں تھی احادیثًا مُلَفَّقَتًا ملائی جُلائی ہوئی باتیں تھی یعنی غلط سلط باتیں لَيْسَتْ بِنَبْعِن وَلَا غَرَبِ نَبْعُن یہ ایک پودہ ہوتا ہے مضبوط اور غرب پودہ ہوتا ہے کمزور تو کہنے لگے نہ وہ کمزور سمجھی جائیں گی نہ طاقتور سمجھی جائیں گی اِزَا عُدَّتْ اگر شمار کیا جائیں یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے نہ کمزور نہ طاقتور وہ ایسی باتیں ہیں جو کوئی حقیقت نہیں رکھتی ہے مطلب لَيْسَتْ بِنَبْعِن نہ وہ مضبوط ہیں اِزَا عُدَّتْ جب شمار کیا جائے وہ لا غرابی اور نہ کمزور پودے کی طرح سے عجائباً زَعَمُ الْأَيَّامَ مُجْفِلَةً عَنْهُنَّ فِي صَفَرِ الْأَصْفَارِ اَوْ رَجَبِ عجائباً وہ عجائب و غرائب عجائب و غریب واقعات انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ دن آنے والے مُجْفِلَةً عَنْهُنَّ وہ ظاہر کریں گے عجیب واقعات عَنْهُنَّ مطلب عجیب واقعات کی ضرب زمین لوٹ رہی ہے مُجْفِلَةً مطلب دن دکھائیں گے عجفلہ مطلب دن کھلیں گے عجیب و غریب باتوں سے یعنی عجیب و غریب حادثے پیش آنے والے انہوں نے اسے کہا تھا فی سفر الاسفار یا رجبی سفر کے مہینے میں یا رجب کے مہینے میں سمجھ گیا سفر یا رجب کے مہینے میں دن جو ہے عجیب عجیب واقعات دکھائیں گے یہ انہوں نے کہا تھا وَخَوَّفُ النَّاسَ مِنْ دَحْيَاءَ مُظْلِمَةٍ اِذَا بَدَلْ كَوْكَبُ الْغَرْبِيُّ ذُو الزَّنَبِي وَخَوَّفُ النَّاسَ اور انہوں نے لوگوں کو در آیا انہوں نے لوگوں کو در آیا تھا مِنْ دَحْيَاءَ مُظْلِمَةٍ دَحْيَاء مطلب خطرناک حادثہ خطرناک حادثے در آیا تھا مُظْلِمَةٍ بہت ہی کالا کالا اور تاریخ اور خطرناک حادثے سے لوگوں کو در آیا تھا اِذَا بَدَلْ كَوْكَبُ الْغَرْبِيُّ ذُو الزَّنَبِي جبکہ مغرب میں دمدار ستارہ طلو ہوتا ہے تو وہ خطرناک واقعہ پیش آتا ہے دمدار دموالا دمدار ستارہ دمدار دمدار جانتے ہیں مطلب ستارہ ہوتا ہے اس کے پیچھے ستارے ہوتے ہیں دم جیسے پوچھ ہوتی ہیں اس کو دمدار ستارہ تو دمدار ستارہ جب ظاہر ہوتا ہے مغرب میں تو اس وقت انہوں نے در آیا تھا دہیاء کے خطرناک حادثہ ہوگا مُظْلِمَةٍ بہت ہی پرآشوب اور تاریخ اور انہوں نے جو عالی برجیں ہیں آسمان میں برج مطلب آسمان میں مرحلے جو ہیں مختلف ستارے مختلف ابراج بروج ان کو بروج کو مرتبتاً ترتیب دینے والا بنا دیا تھا کہ یہ برج سے یہ واقعہ پیش آتا ہے یہ برج یہ واقعہ رونما کرتی ہے ترتیب دینے والا مَاکَانَ مُنْقَلِبَنَوْ غَيْرَ مُنْقَلِبِ برجوں میں جو بدلنے والی برجیں ہیں اور جو نابدلنے والی برجیں ہیں ان دونوں کو عجیب عجیب ترتیب سے انہوں نے بنا رکھا تھا يَقْضُونَ بِالْأَمْرِ عَنْهَا وَهِيَ غَافِلَةٌ مَا دَعْرَ فِي فَلَكٍ مِّنْهَا وَفِي قُطُبِي يَقْضُونَ بِالْأَمْرِ عَنْهَا وہ ان برجوں سے فیصلہ کرتے ہیں معاملات کا معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا ایسا نہیں ہوگا پیشنگوئی کرتے ہیں سمجھ رو وہ معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں ان برجوں سے حالانکہ وہ غافل رہتی ہیں ان کو کیا معلوم کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان برجوں سے ایسا ہوتا ہے مَا دَعْرَ فِي فَلَكٍ مِّنْهَا وَفِي قُطُبِي وہ غافل ہیں کہ ان کے فلک میں کیا چیز دائر ہے اور ان کے قطب میں کیا چیز بھوم رہی ہے ان کو کچھ نہیں معلوم اور یہ اس سے فیصلہ کرتے ہیں لَوْ بَيِّنَتْ قَدْتُ أَمْرًا قَبْلَ مَوْقِعِهِ لَمْ يَخْفَ مَا حَلَّ بِالْأَوْسَانِ وَالصُّلُوبِي اگر وہ بیان کرتیں برجیں کبھی کوئی معاملہ قبل موقعی وقوع سے پہلے واقع ہونے سے پہلے وہ بیان کرنے والی ہوتیں تو لَمْ يَخْفَا تو چھپا ہوا نہیں رہتا مَا حَلَّا وہ حادثہ جو پیش آیا ہے بوتوں پر اور سالیبوں پر مطلب روم والوں کو جو حادثہ پیش آیا وہ بھی جان لیتے کتاروں سے اگر ہوتا پہلے ہی معلوم ہو جاتا پھر اس کی تیاری کر لیتے فَتْحُ الْفُتُوحِ تَعَالَ اَنْ يُحِيطَ بِهِ نَظْمٌ مِّنَ الشِّعْرِ اَوْ نَثْرٌ مِّنَ الْخُطَبِ فَتْحُ الْفُتُوحِ یعنی سب سے بڑی فتح ہے فتحوں کی فتح عظیم الشان فتح ہے کون سی فتح ہے؟ اموریہ کی فَتْحُ الْفُتُوحِ تَعَالَ اَنْ يُحِيطَ بِهِ وہ فتح ایسی ہے کہ اس سے بلند ہے وہ کہ اس کا احاطہ کرے اس کا بیان کرے نظم من الشعر کوئی منظوم شعر او نصر من الخطبی یا کوئی خطبہ تقریر عام کلام کا کوئی خطبہ اس کا احاطہ کرے اس کو بیان کرے یہ بسمیں نہیں وہ اور بھی اونجی فتح ہے وہ فتح تفتح ابواب السمائلہ وَتَبْرُزُ الْأَرْضُ فِي أَسْوَابِهَ الْقُشُبِ فَتْحٌ تَفَتْحُ أَبْوَابُ السَّمَائِ لَهُ وہ ایسی فتح ہے کہ آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں مطلب وہ اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے آسمان میں اُڑ گئی یہ فتح آسمان میں چلی گئی وَتَبْرُزُ الْأَرْضُ اور زمین نمائیہ ہو گئی فِي أَسْوَابِهَ الْقُشُبِ اپنے نئے کپڑوں میں یعنی زمین بھی خوشی منانے لگی تب روز میں ظاہر ہو گئی برازم میں ظاہر ہونا السعوب منے کپڑا قشب منے قشب کی جمع نئے نئے کپڑوں میں زمین ملبوس ہو گئی يَا يَوْمَ وَقْعَةِ عَمْمُورِيَّةً صَرَفَتْ عَنْكَ الْمُنَا حُفَّلًا مَعْسُولَةَ الْحَلَبِي يَا يَوْمَ وَقْعَةِ عَمْمُورِيَّةً اے عموریہ کی جنگ کے دن وقامن جنگ عموریہ کی جنگ کے دن انصرفت عَنْكَ الْمُنَا تم سے تمنائیں واپس ہوئیں منامہ نے تمنائیں انصرفت واپس ہوئیں تم سے تمنائیں عُفَّلًا بھری ہوئی بھری ہوئی عُفَّل اس جانور کو حافل کہتے ہیں جس کے تھن بھرے ہوئے ہیں دودھ سے تو یہ تشبیح دیئے تمنا یعنی لبریز گئی یعنی بہت تمنا یعنی اچھی ہو کر کے گئی یعنی تمنائیں مسلمانوں کی تمنائیں جاگ اٹھیں اور وہ نئی نئی تمنائیں تم سے جو تمنائیں گئیں تو بھری ہوئی گئیں لبریز معصولت الحلبی اور میٹھی معصولہ مطلب شہد کی چاشنی ملی ہوئی الحلبی جس دودھ میں تو ایسی اس تمنا کو تشبیح دیئے ہیں یعنی بہت خوشی خوشی مسلمان واپس ہوئے ان کی تمنائیں سب پوری ہو گئیں ابقیت جد بنی الاسلام فی سعود والمشرکین ادار الشرک فی صبب ابقیت اے اموریہ کے دن تم نے اسلام کے فرزندوں کی قسمت کو اونچا کر دیا ہے جد بن قسمت تم نے بنا دیا ہے ابقیت بن باقی رکھ دیا ہے ابنائے اسلام کی قسمت کو فی سعود اونچائی میں سعود کہتے ہیں اونچائی کو یعنی بلندی پر جا رہا ہے اسلام کی قسمت بلندی پر جا رہی ہے والمشرکین اور تم نے بنا دیا مشرکین کو اور شرک کے مرکز کو فی سب ابھی ڈھلوان میں یعنی نیچے اتر رہا ہے یعنی انحتاط میں مسلمان ترقی میں کر دی ہے اور مشرکین کو انحتاط میں کر دی ہے ام لہم لو رجو ان تفتدہ جعلو فداءہا کل ام بررت و ابی ام لہم وہ جو ان کی ماں تھی اموریہ ماں جیسی تھی مطلب مرکز تھا ماں کہہ کر کے مرکز سے تشبیح دیئے مرکز کو ماں سے کہ وہ ان کی ماں جائے پناہ تھی مطلب مل جاؤ ماوا تھا وہ سب لوگ اس میں مضبوط قلعہ سمجھتے تھے لو رجو اگر ان کو امید ہوتی ان تفتدہ کہ اس کو بچایا جا سکتا ہے فدیہ دے کر اس ماں کو تو جعلو فداءہا تو اس کا فدیہ وہ کر دیتے کل ام من بر کل ام من بررت ساری اچھی ماں کو اور سارے باپوں کو اس کا فدیہ بنا دیتے یعنی اپنے باپ ماں قربان کر دیتے اس کو بچا لیتے وبرزت الوجہ قد اعیت ریاضتها کسرا وصدت صدودا عن ابی قریبی وبرزت الوجہ یعنی وہ اس کو تشبیدی اموریہ کو وہ ایسی یعنی عورت نوجوان عورت کی طرح سے جس کا چہرہ کھلا ہوا ہو برزت الوجہ کھلے چہرے والی عورت کی طرح سے چمکدار اور کھلا ہوا چہرہ خودتورت چہرے والی عورت قد اعیت ریاضتها اور اس کو مطلب اس کو قابو میں کرنے اس کو قابو میں کرنے نے عجیز کر دیا تھا کسرا کو یعنی کسرا کسرا بھی اس عورت کو قابو میں نہیں کر سکا عورت سے مراد اموریہ خوبصورت ہے تو اس کو عورت سے تشبیلے دی اس کو قابو میں کرنے نے عاجز کر دیا تھا کسرا کو بھی وسدت سدودن اور اس نے اعراض کر لیا ابو قریب سے بھی یعنی ابو قریب کے بھی بس میں نہیں آئی ہو عورت مطلب اموریہ ان سے بھی فتح نہیں یہ بھی بڑا بادشاہ تھا اسکندر کے زمانے سے وہ چلی آ رہی ہے اموریہ آج تک کوئی فتح بلکہ اس سے بھی پہلے سے قد شابت نواصل لیالی رات کی زلفیں سفید ہو گئی ہیں شابت سفید ہو گئی ہیں زمانہ پرانا ہو گیا بڑا ہو گیا وہ یعلم تشبی لیکن اس کے بال سفید نہیں ہوئے یعنی وہ کالے بالوں والی یعنی وہ بڑی نہیں ہوئی شابت لم تشبی اسی کا مزارہ ہے شابت یعلم تشبی میں نے بڑا ہونا بال سفید ہو جانا زمانے کے بال سفید ہو گئے راتوں کے لیکن وہ اس کے بال سفید نہیں ہو بکرن پمفترعتہا کف حادثت ولا ترقت الیہا ہمتن نوابی بکرن وہ جو ہے یعنی اس دو شیزہ کی طریقے سے جو کماری ہے یعنی جسی کے بس میں نہیں آئی وہ جیسے کماری عورت ہوتی ہے اسے کماری ہے وہ پمفترعتہا کسی حادثے کے ہاتھ نے اس کے بکارت کو زائل نہیں کیا ہے بکارت مطلب یعنی اس کا کمارپن ختم نہیں کیا ہے افترعتہا مطلب پردہ بکارت زائل کر دینا عورت کا عورت کا جو باکرہ ہے باکرہ نہ رہے مطلب عورت سے تعلق کر لے کوئی آدمی لیکن کوئی حادثہ اس پر اثر نہیں کر سکا یہ تشبیح ہے مطلب سمجھ گئے وہ باکرہ کی باکرہ رہی کوئی چیز اس کے بکارت کو زائل نہیں کر سکا کوئی حادثے کا ہاتھ کف من ہاتھ وَلَا تَرَقَّتْ إِلَيَا هِمَّةٌ نُوَبِ نُوَبْ مَنِ مُسِبَتِ مُسِبَتُوں کی ہمَّت بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکی اس تک حَتَّى اِذَا مَخَذَ اللَّهُ السِّنِينَ لَهَا مَخَذَ الْحَلِيبَتِ قَانَتْ زُبْدَةَ الْحِقَبِ حَتَّى اِذَا مَخَذَ اللَّهُ السِّنِينَ لَهَا یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے سالوں کو منتھ دیا منتھ نہ جانتے ہیں دہی نکالنے کے لئے بلائی نکالنے کے لئے یا وہ کریم نکالنے کے لئے دہی کو جو متھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سالوں کو متھا یعنی سالوں کو حرکت میں لایا اللہ تعالیٰ تاکہ یہ کریم نکلے اللہ تعالیٰ نے متھا سالوں کو اس کے لئے ہیں مَخْذَ الْحَلِيبَتِ جیسا کہ دودھ والی عورت منتھی ہے حلیبہ میں دودھ والی عورت کانت زُبْدَةَ الْحِقَ دی تو وہ کئی صدیوں کا کریم رہی وہ یعنی کئی دنوں کے بعد یہ ظاہر ہوئی یہ اموریہ پہلے بہت دن لگے جب اموریہ بنا تو کئی صدیوں کا کریم آئی وہ اتت ہم یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اموریہ کی فتح کئی صدیوں کے بعد یہ اموریہ کی فتح ظاہر ہوئی اتت ہم القربت السوداؤ سادیرتن منہا وکانس محافر راجت القربی اتت ہم القربت السوداؤ سادیرتن ان رومیوں کے پاس آگئی قربہ منہ پریشانی السودا کالی پریشانی آگئی کالی پریشانی یعنی کالا حادثہ آگیا سادیرتن مسلسل رہنے والا سادیرتن منہ مسلسل رہنے والا منہا اموریہ کی طرف سے ہی آئی یہ پریشانی وکانس محافر حالانکہ اس کا نام تھا فراجت القربی پریشانیوں کو ختم کرنے والی فراجتن منہ ختم کرنے والی لیکن وہیں سے پریشانی آگئی جو پریشانیوں کو ختم کرنے والی تھی جرالہ الفعل نحسن یوم انقرط اس کے لئے بدفعلی ظاہر ہو گئی بدشبولی بری فعل بری فعل اس کے لئے جاری ہو گئی نحسن منہ منہوسیت منہوسیت والی یعنی بری فعل اسی سے ملا بری فعل انقرہ کے دن مطلب پہلے انقرہ فتح ہوا انقرہ ہی کے فتح ہونے نے اس کے فتح ہونے کی بری خبر سنا دی بدشبولی اس کے لئے ظاہر ہو گئی انقرہ کی فتح کے دن انقرہ بھی ایک جگہ کا نام ہے اس غودرت جبکہ انقرہ کو چھوڑا گیا ویران میدانو والا ورہبی اور ویران زمین والا مطلب وہ ویران کر دیا گیا کون انقرہ تو اسی وقت اس کے بھی بدفالی آگئی تھی کہ اب یہ بھی فتح ہونے والا ہے لما رأت اختہا بالام سے قد خربت کان الخراب لہا اعدا من الجرابی جب اس نے اموریہ نے اپنی بہن کو دیکھا کل یعنی انقرہ کو دیکھا قد خربت کہ وہ خراب ہو گئی یہ ویران ہو گیا ہے کان الخراب لہا تو خرابی اور بربادی اموریہ کو بھی چپک گئی اعدا من الجرابی جیسے بیماری چپکتی ہے جرب من خجلی کی بیماری خجلی کی بیماری ایک دوسرے سے منتقل ہوتی ہے اعدا اس سے بھی تیز یہ انقرہ سے اس کو خرابی مل گئی اعدا مطلب بیماری کا ایک دوسرے سے پھیلنا خجلی کی بیماری جیسے پھیلتی ہے اس سے بھی تیزی پھیل گیا کم بین حیطانہا من فارس بطل قان الزوائب من آنی دم سری بی کم بین حیطانہا من فرس بطل کتنے ہیں اس کے باغوں کے بیچ میں حائد کی جمع حیطان باغ اموریہ میں باغ ہیں ان باغوں کے بیچ میں کتنے ہیں من فارس ان شہ سوار گھوڑے سوار گھوڑ پر بیٹنے والے فوجی بطل ان ہیرو سورما جو مرے پڑے ہیں قان الزوائبی جو آبا من چوٹی جن کی چوٹیاں قانی سرخ ہو گئیں مطلب خون میں لد پت ہو گئیں خون میں ان کے بال خونی ہو گئیں زوائب من چوٹیاں چوٹیاں ان کی سرخ ہو گئیں من آنی گرم خون سے آنی من گرم دمین من خون سرگ من بہنے والا بہنے والا گرم خون یعنی مطلب گرم گرم جو خون نکلا اس سے ان کی چوٹیاں کالی ہو گئیں کالی نہیں سرخ ہو گئیں بسنت السیف والخطی من دمین لا سنت الدین والاسلام مختضی بھی تو یہ ایسے ہے مختضی بھی یعنی وہ 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 شہ سوار مختضی بھی رنگین ہو گیا ہے فارسنگ کی صفت ہے یہ کدھر سے پڑھیں گے فارسنگ مختضی بھی وہ شہ سوار ہے جو وہاں پڑے ہوئے ہیں اور رنگین ہو گئے ہیں وہ من دمی ہی اپنے خون میں بسنت السیف تلوار اور نیزوں کے قانون سے قانون تلوار اور نیزوں کے قانون سے مطلب تلوار چلی تو وہ ان بہا لا سنت الدین والاسلام اسلام اور دین کے قانون سے نہیں مطلب اسلام اور دین کو نہیں اپنایا انہوں نے بس تلوار کے ہی زور پر وہ رنگین ہوئے پڑھنا تو ایسا ہوتا ہے کہ اسلام کے لئے شہید ہوتا ہے لیکن وہ تلوار کے بل پر وہ رنگین ہوئے مطلب پون میں لقد ترکتا امیر المؤمنین بہا لن نار یوما زلیل السخر والخشبی آپ نے اے امیر المؤمنین چھوڑ دیا ہے بہا اموریہ میں لن نار آگ کے سامنے یوما ایسا دن زلیل السخر والخشبی یہ چٹانوں کے اعتبار سے اور لکڑی کے اعتبار سے وہ آگ کے سامنے زلیل ہو رہا ہے مطلب اس کی چٹانیں بھی آگ میں جل رہی ہیں اور لکڑیاں بھی آگ میں جل رہی ہیں آگ میںے جل رہا ہے چوڑ دی پہربی موسیقا 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 موسیقا